موسیقی ایک سوڈیم ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں دماغ کے متعلق کوئی بھی میماری ہو وہاں پہ آپ اپی وال ٹیبلٹ کو استعمال کر سکتے ہیں مثلا جو مرگی کے دورے پڑھتے ہیں چھٹکے لگتے ہیں وہاں پہ اپی وال ٹیبلٹ استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ جو یاداست کا مسئلہ وہاں پہ اپی وال ٹیبلٹ استعمال کر رہی آتی ہے اس کے علاوہ جو یہ سر میں درد رہتا ہے شدید درد رہتا ہے آپ کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا وہاں پہ دماغ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ بھی یہ ٹیبلٹ استعمال کر رہی آتی ہے اس کے علاوہ جو دیپریشن ٹینشن ہوتی ہے وہاں پہ بھی یہ ٹیبلٹ استعمال کر رہی آتی ہے مطلب یہ دیماغ کی کوئی بھی بیماری ہے اس کو ختم کرنے کے لئے پیول ٹیبلٹ استعمال کی جاتی ہے زیادہ طور پر یہ جو مرگی کے جھٹکے لگتے ہیں شدید جھٹکے لگتے ہیں دورے پڑتے ہیں وہاں پہ اس کو استعمال کروایا جاتا ہے پیول ٹیبلٹ کو اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے دیماغ متعلق کوئی بھی بیماری ہو اچھا ویورد اگر آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے مرگی کے جھٹکے ہیں یا سر درد رہتا ہے یا دماغ کا اور کوئی مسئلہ ہے سر چکرا جاتا ہے وہاں پہ بھی یہ ٹیبلٹ استعمال کروای جاتی ہے اگر آپ یہ ٹیبلٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اپنے طور پر یہ والی ٹیبلٹ استعمال نہ کریں کوئی بھی میڈیسن ہو تو اپنے طور پر استعمال نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہر میڈیسن کا کوئی نہ کوئی سیڈیفیکٹ لازمی ہوتا ہے اس لئے جب بھی کوئی میڈیسن استعمال کرو ڈاکٹر سے پہلے ڈسکس کر لو پھر جا کے میڈیسن استعمال کرو ایسے ہی اپی وال آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اپنا چیک اپ کروائیں سارا اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں اس کے بعد آپ میڈیسن یہ والی استعمال کریں کیونکہ آپ اپنے طور پر استعمال کریں گے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی ڈوز لینی ہے کتنی ڈوز کی ضرورت ہے بیماری کتنی ہے اس لیے آپ ڈاکٹر سے پہلے ڈسکس کریں ڈاکٹر آپ کا ٹیسٹ کرے گا آپ کی بیماری دے کے اس حساب سے آپ کو ڈوز دے کر کھانے کے لیے ہی ویور ای پی وال کھانے کا جو طریقہ اپنے ڈاکٹر کو جب آپ چیک اپ کروائیں گے اپنا ڈاکٹر سے پوچھ لینا اس کو کیسے یوز کرنا دن میں کتنی تفعہ استعمال کرنی چاہیے صبح شام استعمال کرنی چاہیے اور کتنے دن تک استعمال کرنی ہے اگر آپ کو میرگی کے چٹکے ہیں کوئی دماغ کا اور کوئی مسئلہ ہے تو اپنا ڈاکٹر سے اس کا سارا طریقہ کار پوچھ لینے کیونکہ بہتر طریقہ ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے وہ آپ کے ٹیسٹ کر کے آپ کو اس حساب سے میڈیسن کھانے کے لیے دے گا اچھا ویور جو اپی وال ہوتے ہیں یہ اٹھائیسو ایم جی بھی ہوتی ہے اس کے لئے یہ سیرف فارم میں بھی ہوتی ہے انجیکشن فارم میں بھی ہوتی ہے آپ کو ہر طرح کی جو فارم ہے ہر میڈیکل سٹور سے آسانی سے مل جائے گی اچھا ویور جو اپی وال ٹیبلٹ اس کو منفیکچر کے یہ ایبڈ فارما نے ایبڈ فارما ایک بہت اچھا برینڈ ہے جو اس وقت پاکستان میں چاہ رہا ہے مطلب اور بھی موبالک میں چلتا ہے اس کی قیمت ہے جی اپی وال جو ٹیبلٹ ہے ایک ڈبے میں پانچ سو ایم جی ایک ڈبے میں سو ٹیبلٹ ہوتی ہے مطلب ایک پتے میں دس گل ہی ہوتی ہیں اور دس پتے ہوتے ہیں ایک ڈبے میں اس کی قیمت ہے یہ بارہ سو بیس روپ ہے غالباً بارہ تیرہ روپے کے ایک ٹیبلٹ پڑتی ہے آپ کو ہر میڈیکل سٹور سے مل جائے گی اچھا ویور کچھ بھائی کہتے ہیں کہ یار آپ سائیڈ ایفرنگ نہیں بتاتے میڈیسن کے بھائی میں اس لئے تو کہتا ہوں جب بھی کوئی میڈیسن استعمال کرنا چاہو سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کرلو پھر جا کے میڈیسن استعمال کرو کیونکہ اپنے طور پر میڈیسن استعمال کرو کہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس لئے اپنے طور پر میڈیسن استعمال نہیں کرنی چاہیے ہر میڈیسن کا سائیڈ ایفریکٹ لازمی ہوتا ہے خاص طور پر ہارڈ پیشنٹ پریکنٹ عورتیں بچوں کا اپنے طور پر میڈیسن استعمال نہیں کروانی چاہیے جب بھی کوئی میڈیسن کسی میڈی کا سٹور سے لو تو اس کے ایکسپیریڈیڈ لازمی چیک کر لیا کرو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی لائک کمنٹ شیئر کر دینا اللہ حافظ